موسیقی 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 وہ جینے بھی مرے رہنے جنادے کی دن سے جانے وہ جینے بھی مرے رہنے ریل جفالا زلڑ لگیا میرے تو کم پرے رہنے ریل جفالا زلڑ لگیا میرے تو کم پرے رہنے حضر اللہ رب العالمین صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث عظم نظرِ کرم خدارہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا مریدوں کا عقیدت مندوں کا شمعِ رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے بسر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں اب تُو نے شفاق کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس ڈیلیس کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ اطا فرماتا ہے شفاہ من جانب اللہ ہے موسم بھی کافی ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی چانے والوں کا ہروں کے اندر ایک گرمیائش ہے سینے کے اندر عشقِ مصطفیٰ ہے اور دل کے اندر ایک پیار کا ولولہ ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کے ہی وسیلے سے آپ کی محبتوں کو ہی دیکھ کر آپ کو شفاہ کاملہ نصیبت آ فرمائے اور ہمیشہ کی دائمی شفاہت آ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دم کا سسلہ شروع ہونے والا ہے یاد رکھ لیجئے کہ انسان اپنوں سے ملتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنوں سے ملنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ خوشی کیا خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب اپنوں سے ملتا ہے تو اس کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ ہر درد ہر دکھ کی بات وہ انسان اپنوں سے کرتا ہے لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے جب اپنے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سارے اپنے بگانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سو سو ساگ سنگتے ویکھے وطنی ترہ پئیاں جنا باجوں ایک پل نہ گزردہ سی اج شکلہ یاد نہ رہیاں ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے اتاکہ جسم کے اندر سے جان بھی نکل جاتی ہے اور انسان کو دور ویرانے میں قبرستان میں انسان کو وہاں دفرا کر چھوڑ جاتے ہیں اب جب چھوڑ جاتے ہیں تو وہاں کا منظر عجیب سا ہوتا ہے اور وہ منظر کیا عجیب سا ہوتا ہے خواہش آج تک ہمیں حق اور صداقت کی بات بتانے سے لوگ اس لئے کاثر ہیں کہ اگر وہ بول اٹھیں تو شاید کی بات ہے ان کو کسی دنیا دار کا ڈر ہو جائے وہاں کوئی اپنا پرائیہ نہیں ہوتا لیکن دیکھیں ہر جگہ اور ہر دنیا پوری میں ہم تائدار ختم نبوت کی کانفرنسیں کراتے ہیں اس کا مقصد فرور وہاں جا کر سمجھ آتا ہے کہ ہاں اپنے پرائے جن کے لئے پوری زندگی پوری جوانی پورا وقت دیا تھا آج کوئی بھی کام نہیں آیا اور جب تیسرا سوال ہو گیا جب سوال تیسرا آ گیا تب پھر وہاں کام کس نے آیا وہاں پھر آمنہ گلال آ گیا وہاں تائدار ختم نبوت آ گئے اسی لئے اور پھر وہ منظر گزر جائے گا اور اس کے بعد ایک اور منظر آئے گا جب سارے اپنے بھی ہوں گے بیگانے بھی ہوں گے لیکن ہر شخص اپنے نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا اپنے خوف کے اندر موجود ہوگا اپنے درد کے اندر موجود ہوگا لیکن پھر وہ کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا ہر انسان اس خوف سے گبرایا ہوگا کہ اب میرا حساب شروع ہو جائے نہ جانے میں جنت جا رہا ہوں نہ جانے میں جہنم جا رہا ہوں میرے عمال کا ترازوں کپڑڑا کس طرف جا رہا ہے لیکن پھر بھی جب انسان ساری جنگوں سے گبرا جائے گا پھر بھی شفاق کے لئے آمنہ گلال آ جائے گی اس لئے سچی محبت جو ہوتی ہے وہ حضور سے ہوتی ہے اور اس سچی محبت کو اگر ہم دامن میں سمال لیں وقت گزر چکا ہے ہم جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے زمانہ بر دیکھا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں دنیا بر میں دیکھے ہیں بس یہ پیغام جو آپ کی سماتوں کے نظر ہوئے ہیں انشاءاللہ دلہ پھر آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے پھر ہوتا کیا ہے پھر کجیب سا منظر ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیں ہم دنیا میں یہ رہتے ہوئی یہ ساتھ ستر اسی سال ہنڈٹ ہیئر کے نیچے نیچے ہم ایک کام کر لیں ہم کیوں نہ آمنہ کے لال کو راضی کر لیں راضی کرنے میں اور کچھ نہیں کائنات جو ارشنس چیز ختم ہو جائے گی ہر انسان جن بکائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کوئی نام نیوہ خدا کا بھی نہیں رہے گا لیکن ہم جو محفلیں سجاتے ہیں تائدار ختم نبوت کی محفلیں سجاتے ہیں ان کے اندر پڑھتے کیا ہیں وہ وہ بات پڑھتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں وہ وہ جو ہماری عبادت ہے وہ جو بات ہے محفلت کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ تم محفلت بناتے ہو اس کے اندر کرتے کیا ہو وہ کائنات ساری ختم ہو جائے گی ہر چیز تھوٹ جائے گی لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا رب بھی کرتا رہے گا کائنات ٹھوٹ جانے کے بعد دنیا ساری بیرانہ ختم ہونے کے باوجود ساری چیز مٹ جانے کے باوجود بھی رب بھی حضور پہ سلام بیتا رہے گا اس لیے ہماری ہر محفل کے اندر حضور پہ سلام ہوتا ہے حضور پہ درود ہوتا ہے اس لیے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ معیشر یہ کائنات کے ختم ہونے کے باوجود بھی باقی رہتی ہے آجاؤ سچی محبت کرو اور دل کے اندر چاہت کرو اور انہی محبتوں اور انہی چاہتوں میں دنیا بر میں ایک پیغام پھیلا رہا ہوں اس پیغام کے میرے ہم سفر بنو میرے ساتھ چلو یہ راستہ جنت جانے والا راستہ ہے کیونکہ عشق مصطفیٰ جنت کی زمانت ہے حضور سے جس نے عشق کر دیا وہ جنت کی زمانت پالی اور عشقی انتہا بلالی اپشی سے پوچھ لو درد و تکلیف کے اندر غم کے اندر حضور کا نام لینے والا ہے کہاں پہنچ گئے ہیں کسی خاندان اور کسی قبیلے کی بات نہیں کہ یہ خاندان سے عالی ہے یہ قبیلے سے بڑا ہے جس نے بھی حضور سے محبت کر دی وہی بڑا ہو گیا وہی اس کا خاندان اس کی نسل بڑی ہو گئی ہے اس لیے آج پیغام ہے دربارِ علیہ بلالا شریف سے کہ حضور کی محبت سینے میں ضرور رکھا کرو انہی محبتوں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ میں اکتیس دسمبر کو انشاءاللہ عالمی تعایدار ختم نبوہت کانفرنس انشاءاللہ بریٹ فورڈ میں ہوگی اور سال بدلتے ہی خوشیوں کے دامن بکھرنے والا سال دنیا داروں کے لیے پھر انشاءاللہ دو تاریخ کو یوکے کے ساتھ شہر انشاءاللہ الڈم میں ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک جو بہت بڑی گرینڈ محفل ہے وہ انشاءاللہ دالہ چار تاریخ کو عالمی تعایدار ختم نبوہت کانفرنس جو ہے وہ برمینگم کے اندر انشاءاللہ سچوڑے والے دن نائٹ کو شام کو ہوگی اور اس کے اندر دنیا داری کے قصے نہیں ہوں گے نہ تو دنیا داری بانٹی جائے گی ایک ہی چیز بانٹی جائے گی سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالا جائے گا دماروں کو رب ہاں شفائیں عطا فرمائے گا اس لئے یہی پیغام پوری دنیا میں ہے تاج داری ختم نبوہت زندہ بات زندہ بات جس نے حضور کو زندہ بات کہہ دیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی زندہ بات رکھ دیا اور دنیا کے جانے کے بعد بھی زندہ بات ہو گیا اس لئے یہ پیغام آپ کی سماتوں کی نظر کروڑوں لوگوں کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے کا مقصد یہ ہے کیا اور تو کوئی عمال نہ جانے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن عزور پر پڑا ہوا ضرور ضرور قبول ہو جائے گا اللہ تعالی داری ختم نبوہت کے سبقے سے آپ کرم اور مربانی فرمائے جہاں آپ کھڑے ہیں آپ شریف اور مالیں اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ کے پاس جگہ ہے تو بڑے عدب کے طریقے سے تاکہ آپ کو خصوصی دم ہو جائے اتنا دیر سے موسم کھنڈے میں آپ انتظار میں بیٹھیں شفاق کی گھڑیاں کرم کی گھڑیاں برسات کی گھڑیاں ہو گئی ہیں جس طرح اتنا ہی طور پر دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ اگر آپ میں سے کوئی دربارے آریہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور اگر اسے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے مرید صادق اور مرشد اکامل اگر آپ میں سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لئے اپنا دایا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربارے آریہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضور اگر اسے پاک سے ہے یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدارا بس انشاءاللہ یہ حضور اگر اسے پاک کا مہینہ ہے اور بڑی یاروی شریف انشاءاللہ اگلے دوار کو مرکزی دربارے علیہ بلاوڑا شریف سے لے کر پوری دنیا میں انشاءاللہ منوائی جائے گی میں یہاں انشاءاللہ موجود ہوں گا ضرور مرشد کامل کی یاروی پر آپ تشریف لیں تاکہ ان بابرکت گھڑیوں کے سائد میں جو بھی رب سے دعا کریں رب ضرور وہ قبول فرماتا ہے اب انشاءاللہ دم و دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نماز قرآن پاک کی تلاوت اور بس مصطفیٰ جانے رحمت پر جتنا درود بھیجوگے اتنا خدا کرم اور مربانی فرمائے گا سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ اس خصوصی دم میں اب سبھی لوگ شامل ہو جائیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے ملتے ملتے ہیں دوسرے دم کے لیے جہاں درد تقریف ہیں وہاں کا ہاتھ رکھ لیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں کوئی ویل چربے مریض ہے جو اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کاثر ہے قریب میں اس کا کوئی رفاقہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے جو دو چھوٹا بچہ devastating تصویر کوئی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے آرام سے اسے اوپر کیجئے کسی مریض کو آپ فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لالیجئے جو جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کریں تاکہ تیسرہ خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے بسٹو پیغام پوری دنیا میں دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے رمومن کی پہچان تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اللہ تعالیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت کے وسیلے سے تمام اماروں کو شفائے کاملہ نصیبت آفرمائے ابھی جو جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کی ہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 اپنی جگہوں پہ جی تشریف رکھیں جتنے بھائی ہیں